تو ہم نے ایک کلومیٹر بھی نہیں چلایا ہے تو یہ بہت زیادہ گرم ہو چکی ہے الگ الگ وجہ ہوتی ہے پریچر بننے کی اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے تو اس کا یہ فارڈ ہو چکا ہے مطلب ہے بہت زیادہ گرم ہو رہی ہے ایک کلومیٹر کے بعد ہی یہ گرم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کا فارڈ کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بڑے ہی تفصیل سے کوشش کریں گے آپ کو بتائیں گے تو اس کا جو ہے ریڈیٹر بھی کھول دیا گیا ہے اور اس کا تھرما سٹیٹ وال بھی نکال دیا گیا ہے تو بھی گاڑی سیٹ نہیں ہو سکی تو خیر ہم چیک کریں گے آپ کو کوشش کریں گے بتانے کی تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنا کو ملے ویڈیو کا آپ نے لائک بھی کر دینا ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے تو پہلے جو ہے ہم گاڑی کو چیک کریں گے ڈرائیو کر کے دیکھیں گے مطلب ہے کتنا جلدی یہ گرم ہو رہی ہے کتنا کلومیٹر چلانے پہ یہ گرم ہو جاتی تو اوپر چل کے دکھاتا ہوں اس ٹیم جو ہے اس کا ٹیمپریچر کہاں پہ ہے گیج اور آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً کوئی ستر سے اسی سلسیس ہے کیونکہ ابھی جو ہے یہ تھنڈی ہو گئی ہے پہلے جو ہے جب یہ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک کلومیٹر سفر کیا ہے اور ایک کلومیٹر میں ہی فل گرم ہو جاتی ہے پہلے جو ہم اسے اچھے سے چیکنگ کریں گے تو اور بھی بہت ساری ویڈیو اس کے معاملے میں بنی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں تو اگر آپ چینل پر نیو ہے چینل کو سسکرائب کر دینا ساتھ میں بیلے کندبا دینا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آتی رہے کیونکہ اسی طرح سے میں الگ الگ سی انجن کے فالڈ کے حوالے سے ویڈیو بناتے رہتا ہوں تو ہم نے میرے خیال میں ایک کلومیٹر بھی سفر نہیں کیا بات یہ ہوگا تھا لائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹمپریچر تقریباً نبے کے قریب پہنچ چکا ہے تو اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں کرنا تو اس کو جو ہے ہم نے پیچھے مول لینا ہے پیچھے کی طرف کیونکہ اور نہ نقصان ہو جائے اس کو زیادہ آگے نہیں جانے دیں ٹھیک کے موڑنا ہے ہم نے اور زیادہ یہ گرم نہ ہو جائے تو ہم نے سپیٹ کم کر لیا تو سپیٹ کم کرنے سے کچھ یہ نیچے آ جاتی ہے تو میں آپ کو گیج دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو ہم نے ایک کلومیٹر بھی نہیں چلایا تو یہ بہت زیادہ گرم ہو چکی ہے تو انہوں نے ویسے ریڈیٹر وغیرہ واش کیا ہے تو پہلے جو ہے اس کو تھنڈا کرتے ہیں پھر جو ہے ہم پیچھے جائیں گے اپنی دکان پہ کیونکہ یہ بہت زیادہ جب گرم ہو جائے گی تو انجن سیز ہونے کا چانس ہے کہ ایک تو گاڑی سٹارٹ ہونی چاہیے گاڑی کو آپ نے بند نہیں کرنا تو ایسے ہی ہم نے ریڈیٹر کے اوپر پانی ڈالنا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہم پانی ڈالیں گے انشاءاللہ یہ کھنڈی ہو گیا یہ کھاڑی تو جب بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ریڈیٹر کا ڈھکنا آپ بڑے ہی احتیاط سے کھولیں جب آپ یہ کھنڈا کر گے تو جو ہے آپ ریڈیٹر کا ڈھکنا اس کا کھولا کریں دیکھتے ہیں اوپر کی طرف سے اس کا اللہ اکبر کہاں تک چلا گیا اب جو ہے نارمل ہو چکا ہے تقریباً ستر سیلسیس ہو گیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور احتیاط سے کھولنا چاہیے بلکل احتیاط سے اللہ محکم تو دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ پریسر ہے پھر یہ پریسر نکل جائے تو ہی اس میں پانی ڈالیں گے یہ پریسر الگ الگ وجہ ہوتی ہیں پریسر بننے کی مطلب ہے ہیٹ گیس کٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جو کم پریسر ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اس سے علاوہ یہ گرم ہونے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو ابھی جو ہے تو ہم نے پانی پورا کرنا ہے پانی اس کا کم ہو گیا ہوگا چھولتے ہیں اس کے ساتھ اس کے احتیاط بہت زیادہ ہاں کچھ گرم ہو گیا برحال احتیاط کرنی جائیے اس کے معاملے میں بہت سارے لوگوں کو تجربہ ضرور ہوگا جن کو تجربہ نہیں ہے ان کو انشاءاللہ ویڈیو دیکھ کے تجربہ ہو جائے گا تو جن بھائیوں کو تجربہ ہے تو آپ نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے جس کی الگ الگ سے کون کون سے فارڈ ہو سکتے ہیں پانی اپ ڈاؤن ہو رہا ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے تو خیر اس کو ڈھکنا لگاتے ہیں تو ڈھکنا لگا گیا ہم دوبارہ سے اس کو چیک کریں گے تو دیکھتے ہیں اس کا ٹمپریچر برل ٹمپریچر ٹھیک ہے وہیں پہ ہے تقریبان ستر سیلسیس پہ ہے تو ابھی جو ہے دوبارہ سے چلتے ہیں تو پیچھے کی طرف ابھی موڑ چکے ہیں تو خیر ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں چلو جی تو اوپر والے گرم یہ بھی گرم بہت زیادہ اسے ہم ہاتھ نہیں رکھ سکتے یہ بھی اوکے پریشر ادھر سے بن رہا ہے یہ بھی گرم ہے اس میں پریشر جا رہا ہے نیچے والے چک کرتے ہیں دونوں سیٹ پہ برابر ہی گرم ہے تو دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پریشر بنا ہوا ہے تو یہ ہم نے ایک کلومیٹر بھی سفر نہیں کیا ہے تو اتنا زیادہ پریشر بن چکا ہے سکتے ہیں پریشر بن چکے ہیں پریشر بن چکے ہیں پریشر بن چکے ہیں اب ڈھکنا کھولتے ہیں اور اعتیاد سے پھر بھی پانی اس میں تقریبا ہتم ہو چکا ہے پانی پانی کہاں چلا گیا تو ایک تو ہے یہاں سے امید ہے ہے تقریباً یہاں سے نکل گیا ہوگا پانی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پانی پریشر کے ساتھ نکل گیا ہے تو اس سارا پانی نکلا پڑا ہے مقصد یہ ہے چیک کرنے کا اچھے سے تاکہ پرفیکٹ فالٹ جو ہو وہی نکلنا چاہیے ایسے نہیں الگ الگ چیزیں کھول دو تو مزید جو ہے ہم نے چیک کرنا ہے اچھے سے اس میں پانی ڈالنا ہے اور اس کو اور بھی تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کر کے سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کر کے جب تھنڈی ہو جائے گی تو تھنڈی کے دوران ایسے اگر اس نے پانی پھینک دیا تو اس میں دو مسئلے ہو جاتے ہیں ایک جو ہے ہیڈ ہیڈ کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہیڈ گیس کٹ ہو سکتا ہے جب پھر ہیڈ کا بھی فارڈ ہو سکتا ہے جب پھر سلنڈر بھی ہو سکتا ہے تو اس سے علاوہ اس کا جو ہے بریک کمپریسر یہ جو لگا ہوا ہے یہ جو ہوا بناتا ہے جو پریشر بناتا ہے ٹھیک ہے پانی پورا کر کے دوبارہ سے ایک دوبارہ سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کرو پانی ابھی دو پہر نہیں پھینکا ایکسیلٹر دیو تھوڑو ایکسیلٹر دیو ایکسیلٹر تھوڑو تھوڑو چھوڑو تو خیر جیسے کہ میں نے آپ کو چیک کروا دیا میں نے بڑے ہی تفصیل سے کوشش کیا آپ کو میں چیک کروا سکوں خیر جب گاڑی گرم ہو رہی ہے اور زیادہ چلنے کے بعد مطلب ایک کلومیٹر کے بعد گرم ہو رہی ہے تو اس کے بعد جب آپ ڈھکنا کھولیں گے تو اس میں پریشر جمع ہو جاتا ہے اور پانی کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی الگ الگ وجہ ہو جاتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہیڈ گیس ککڈ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا کمپریسر ہیڈ بھی ہو سکتا ہے تو ابھی کا جو مجھے فالڈ نظر آیا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے مجھے فالڈ اس کا نظر آیا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ صحیح نہیں gehörtہ ہم کرنا ہے پہلا نمبر ہم نے اس کا وارٹر پمپ چیک کرنا ہے اس کا وارٹر پمپ چیک کرنا ہے میں باقتUDنا ہے کو بتانا ہوں وہاں پیپ۔ اس کو ہم نے کھول دینا ہے کیونکہ تھرما سٹیڈ وال انہوں نے نکال دیا ہے اسے کھولیں گے کھول گے ہم جیسے سٹارٹ کریں گے تو اگر یہاں سے پریشر سے پانی نکلا تو پھر اس کا وارٹر پمپ ٹھیک ہے تو پھر ہمیں وارٹر پمپ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اسے فضول میں کھولنے کی نہیں ضرورت ماشاءاللہ کھول دیا گیا تو اسے کرتے ہیں سٹارٹ ایکٹی لیٹر دو ایکٹی لیٹر دو تو ماشاءاللہ تقریباً وارٹر پمپ جو ہے اس کا اوکی ہے تو ہم نے اسے بلا وجہ نہیں کھولنا کیونکہ مجھے بلکل ٹھیک لگ رہا ہے وارٹر پمپ تو اور چیزیں جو ہیں انشاءاللہ میں چیکنگ کروں گا تو جو اس کا فعل نکلے گا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس میں کچھ بھی سیکھنا کو ملے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے تو اسے زیادہ زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فیدہ ہو سکے تو ریڈیٹر کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اچھے سے اس کو صفائی کر دی گئی ہے تو خیر مزید ہم بھی تسلی کریں گے جو بھی فالڈ ہوگا انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے حالانکہ وہ جو پریشر بن رہا تھا وہ تقریباً ٹمپریشر ہونے کی وجہ سے پریشر بن رہا تھا کیونکہ جب ایک سو سیلسیس پانی گرم ہو جائے ایک سو سیلسیس تو اس کے بعد پانی اُبلنا شروع ہو جاتا ہے جب پانی اُبلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹیمپ پہ پریشر بن جاتا ہے میرے اندازے سے وہ پریشر بن رہا تھا تو خیر حالانکہ گاری والے کہہ رہے تھے اس کیس کا ہیڈ گیس کٹ کا فالڈ ہو سکتا ہے تو بارہ لگتا نہیں ہے کہ ہیڈ گیس کٹ کا فالڈ ہو مزید ہم تسلی سے چیکنگ کریں گے تو ہی آپ کو پرفیکٹ بتا سکیں گے ویڈیو بہت زیادہ لمبی بن چکی ہے لمبی ویڈیو زیادہ دیکھی نہیں جاتی اسی لئے مجبوراً مجھے پارٹ بنانے پڑتے ہیں